اسلام علیکم حضرت السلام علیکم متحر بات کر رہا ہوں حضرت ہم نے نوٹ کر لیا تھا پرویس صاحب کو میں نے اپنی وعیش سے ذکر بھی کیا پرویس صاحب نے ماشاءاللہ داری بڑی ہو لیے تو ایسا نہیں کہ ہم نوٹ نہیں کر رہے ہیں ہم نوٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور بہت بہت ان کو مبارک ہو اور اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ صلاحیتیں دیئے تبیز میں نے ٹھائرا ہو دیا ہے لسہ کے پرویان کے حساب سے بلکل ان کو حضرت اللہ نے فیڈ بنایا ہے اور برکت ان دے ان کو اللہ تعالی نے ان کو استخامت دے بہت دعائیں کے لیے حضرت ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو رکعات نماز سنت پڑھ رہے ہیں اور بولے سے کھڑ ہو جائیں تیسری رکعات کے لیے تو اس کے لیے کیا کریں نماز پڑھ کے دوبارہ ریپیٹ کریں یا چار رکعاتیں پوری کر لیں اور دوسرا جو آج کل حالات چلتے ہیں جسے افغانیستان سے لوگ آئے ہیں یہاں پر اس وجہ سے آئے ہیں وہ ملک آزاد ہوئی ہے وہ تو ایک حساب سے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو وہیں اپنے ملک میں رہنا چاہیے تھا لیکن وہ کلیو جگہوں پر چلے گئے بھاگ بھاگ کے جاسی لٹک بھی گئے کچھ بھی بھی گئے کچھ ختم بھی ہو گئے تو یہ کہا ان کی حجرت جو ہے وہ جائیز معنی جائے گی ایک ایسے حالات تھے وہاں سے کہ یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں اور لاہرے کے دوسرے ملکوں میں اب یہ پوچھ بنے گی اس کے بارے میں دوبارہ حافظ فرمائیے اسلام علیکم بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مطار غور صاحب نیجرسی صاحب کال کر رہے ہیں اور آپ نے کہا میں ہم نوٹ کر رہے ہیں نوٹ سے تو مجھے بھی اشکال نہیں ہے میں نے بھی بتا دیا کہ دو طرح کی کیٹیگریز ہیں ایک تو بالکل فیلنگز لیس ہیں جو نے نوٹ بھی نہیں کیا اور آپ جیسے لوگ بھی جو نوٹ کیا نوٹ کیا آپ نے بھی ووٹ نہیں کیا آپ کو ووٹ کرنا چاہیے تھا ووٹ کرنے کے پر آپ اوٹ میں چلے گئے اس لئے جب آپ نے شیئر نہیں کیا کہ ماشاءاللہ مبارک کو ہم نے دیکھ لیا تو نوٹ کے ساتھ ووٹ بھی ہونا چاہیے اور ووٹ جب ہوگا تو پھر اوٹ نہیں ہوگی اس لئے آپ اوٹ میں نہ ہو بلکہ اس کو ووٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور باقی ہے کہ آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ دو رکعت نفل آپ نے پڑی یہ سوال تھا دو رکعت سنت اور اس میں تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے تو پھر کیا کریں چار مکمل کریں یا نماز توڑ دیں دوبارہ سے پڑے دو رکعت سنت آپ نے کرنی تھی لیکن آپ جنب وہ دو پہ سلام نہیں پھیرا بلکہ آپ تیسری کے لئے کھڑے ہو گئے اب اس کے اندر آپ کو دونوں آپشن ہیں آپ یہ جب تیسری کے لئے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ جو ایک آپشن تو یہ کہ آپ واپس آ جائیں کیونکہ آپ نے دو رکعت سلام پھیرنا واپس آ کے آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ سجدہ صاف کر کے آپ سلام پھیر دیں ایک آپشن یہ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ جو وہ کھڑے رہیں اور دو رکعت اور ساتھ ملا لیں اس میں ہو گا کہ وہ دو سنت ہے اور بعد والی دو جو نفل ہو جائے گی اور دو جب ساتھ ملا لیں گے تو آخری قادے میں آپ پھر جائیں وہ سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دیں یہ دونوں آپشن ہیں تو اس لئے فقہ نے لکھا کہ جب آپ جنہیں بیٹھنا تھا سلام پھیرنا تھا اور غلطی ہے کھڑے ہو گئے تو اگر آپ کھڑے ہونے کے قریب ہیں یا بیٹھنے کے قریب ہیں اس کی مطابق فیصلہ کریں اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو پھر بیٹھ جائیں اور پھر سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دیں اور کھڑے ہونے کے قریب ہیں تو پھر یہ میں نے جیسے بتایا کہ دونوں آپشن ہیں کہ آپ یہ دو رکعات ملا کے سلام پھیر دیں اور چاہے تو آپ جانب وہ کر لیں اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان فجر کی نماز میں پہنچتا ہے اب فجر کی نماز میں پہنچا کے نماز کھڑی ہے اب آدمی کھڑا ہو گیا سنتے پڑتے ہوئے اب کیا کرے اس میں اگر دو رکعات ملائے گا تو فجر کی وہ آپ کی رکعاتیں چلی جائے گی امام صاحب دوسری تیسری رکعات میں چل جائیں گے تو وہاں پر جو فقہ نہیں کہا کہ پھر آپ واپس ہی لوٹا ہیں واپس لوٹ کے اپنا جو ہے وہ سعید صاحب کر کے سلام پھیر دیں اور باقی رہا دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ افغانستان کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے تو وہاں کی حکومت کے حوالے سے طالبان کے حوالے سے تفصیلی گفتگو تو میں پیچھے پرگام میں کر چکا ہوں اور وہ کلیپ بھی ماشاءاللہ بہت دنیا بھر میں مقبول ہو رہا ہے اور بہت موتدل میں نے جو ایک تذیہ کر دیا تھا تو ماشاءاللہ اس کو بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور باقی یہ کہنا کہ وہاں سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں باقی آ رہے ہیں تو یہ ہجرت تو اس کا ہجرت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ہجرت جو ایک عبادت ہے وہ ہجرت تو اپنے دین کو بچانے یا دین کو بنانے کے لیے ہوتی ہے دین و ایمان کو بچانے کے لیے انسان یہ ہجرت کرے مکی سے کفرستان سے اسلامستان کے اندر جائے تو یہ جیسے مکی سے مدینہ کی طرح ہے اپنے دین کو دین و ایمان کو بچانے کے لیے یا دین و ایمان کو بنانے کے لیے آپ جو اپنے ایسے ملک سے پاکستان سے مدینہ ہجرت کر گئے تاکہ مدینہ طیبہ میں اور زیادہ اپنے دین کو بڑھائیں گے ترقی کریں گے تو وہاں پہ اس طرح کی یہ ہجرت ہوگی جو ہجرت عبادت ہے اس طریقے سے لوگ اپنے دنیا کے منافع کی خاطر جو ہے وہ افغانستان چھوڑ کے بھاگ کے یہاں آگئے ہیں یا یہ کہنے لگے کہ ہماری جان کو خطرہ ہے یا ہمارے آرام کو خطرہ ہے ہمارے آیاشیوں کو خطرہ ہے لہذا ہم بھاگ کے امریکہ آگئے ہیں اس کے ہجرت سے کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے ہجرت تو ایک عبادت ہے باقی یہ دنیا ادھر سے ادھر اپنے مقاسد مفادات کے لیے جاتی ہے اسی طرح سمجھا جائے گا کہ یہ لوگ بجائے امریکہ آگئے امریکہ کے ساتھ امریکہ کے ساتھ امریکنز کے ساتھ ہی وہاں بیس سال انہوں گزارے ان کے مفادات کے لیے کام کرتے رہے اب یہ امریکن آئے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ہی چلتے ہیں ساتھ یہ بھی آگئے اس کے ہجر سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہاں آگئے اپنی جو من مانی زندگی گزارنا چاہتے ہوں گے بہت چکی ہے